اسلام علیکم دوستو دوستو انسان کے زندگی میں بے شمار لوگ آتی ہیں اور چلے جاتے ہیں ان میں سے کچھ باوفا ہوتی ہیں تو کچھ بے وفا ہوتی ہیں بعض دوست ہوتی ہیں اور بعض دوستی کا صرف اور صرف ڈراما رچاتے ہیں یہ ایسے لوگ ہوتی ہیں جو دل کے مریض ہوتی ہیں اور ان کے دل میں حسد، بغض، کینہ اور نفاق جیسی اخلاقی برائیاں پائی جاتی ہیں بے ظاہر تو یہ آپ کو ایسا احساس دلائیں گے کہ یہ آپ کا اس قدر خیار رکھتے ہیں کہ ایسا لگے گا کہ ان سے سگا کوئی اور نہیں آپ کا مگر دوسرے ہی لمحے اور دوسرے ہی پل آپ کو اجنبی بنا کر چلے جائے گی دوستو انسان کی زندگی میں یہ اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں اور انسان کا سامنا مختلف نظریات، تحیلات اور سوچ رکھنے والوں سے ہوتا رہتا ہے میرے کہنے کا مقصد ارگز ایسا نہیں ہے کہ ہر انسان برا ہے مگر مشہور قاوت ہے کہ ایک مچھلی پورے طلاب کو خراب کر دیتی ہے کچھ ایسے ہی منافق، فاسق اور اخلاقی برائیاں رکھنے والے لوگوں نے مخلص، خوش اخلاق اور بہترین لوگوں کو بھی بدنام کر رکھا ہے جس کی وجہ سے اچھے اور برے کی پیچان کرنا اس دوری حاضر میں بہت مشکل ہے بلکہ یوں کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ ناممکن ہو چکی ہے ہمیں لوگ بظاہر کچھ نظر آتے ہیں مگر وہ اندر سے کچھ اور ہی ہوتی ہیں دوستو ایک وفادار انسان کی مثال پانی کے کلارے پر اگی اس گاس کی ماند ہے جو جب کوئی ڈوب رہا ہو تو وہ گاس یا تو ڈوبنے والے کو سہرہ دے کر بچا لیتی ہے اور اس گاس کی وجہ سے وہ شخص ڈوبنے سے بچ جاتا ہے اور زندگی کی بازی جیت لیتا ہے یا تو پھر وہ اکھر کر اس شخص کے ساتھ ہی ڈوب جاتی ہے دوستو اسی طرح وفادار انسان اپنے دوستوں رفیقوں اور عزیزوں اور قربا کو کسی بھی غم یا خوشی دکھ یا درد میں تنہا نہیں چھوڑتا وقت کے نامناسب ہونے کی شکایت نہیں کرتا بدلے باز نہیں ہوتا بلکہ یا تو وہ اپنے سے متعلقہ لوگوں کی تمام مشکلات اور پرشانیوں کو دور کرتا ہے اور اگر ایسا نہ کر سکے تو وہ بھی ان کے ساتھ اس غم میں شریک ہو جاتا ہے لیکن ان دونوں صورتوں کے علاوہ وہ تماشائی بن کر کنارے پر کھڑا ہو کر لطف اندوز نہیں ہوتا دوستو آپ سے بھی گزارش ہے کہ اگر زندگی میں جس سے بھی تعلق رکھیں میز مقصد کی بنیاد پر نہ رکھیں اور جس سے بھی تعلق رکھیں تو اس کی ہر دکھ درد اور مشکل آلاد میں اس کے شنا بشانہ کھڑے رہیں اور وفاداری اور خلوص کا مظاہرہ کریں یقین کیجئے آپ کی زندگی خوشحال اور پرسکون ہو جائے گی آپ کو زندگی سے کوئی شکایت نہیں رہے گی آپ کا حسن اخلاق نہ صرف آپ کی تعلیم و تربیت کی اکاسی کرتا ہے بلکہ اللہ جلال جلالہو بھی ایک خوش اخلاق انسان کو بہت پسند کرتا ہے اور اپنا خصوصی فضل و کرم فرماتا ہے حسن اخلاق ایک ایسے صفت ہے جس کے بلبوتے پر آپ لوگوں کے دلوں پر راج کر سکتی ہو دوستو زندگی میں اگر کسی سے تعلق بنانا ہے تو خلوص دل اور وفاداری سے بنائیں اور اگر ایسا نہ کر سکیں تو تعلق بنانے سے گریز کریں اور کسی کو دوکہ دینے سے تنہا رہنا بہتر ہے دوستو دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ موسیقی موسیقی